بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جو عورت پہلے کسی مر سے استعمال ہو چکی ہو تو اس کی تین نشانیاں ہوگی دوستو آج کل اس فہاش معاشر میں جہاں ہر طرف بے حیائی اور بے پرتگی پھیلی ہوئی ہے اور عورتوں کا بازاروں میں جا کر گھومنا پھرنا مردوں کے شانہ بشانہ نوکری کرنا کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنا فیشن بن گیا ہے وہ صحیح اور غلط کی پہچان مشکل ہو گئی ہے اور بہت سارے لڑکے استعمال شدہ لڑکی کی جال میں بھنس جاتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو استعمال شدہ لڑکی عورت کی تین نشانیاں شیئر کریں گے جس کی وجہ سے آپ آسانی سے ایسی لڑکی سے محفوظ رہ سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اس سے پہلے اگر میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز سبکرائب کر دیں شکریہ نمبر ایک جسم میں گرمی کا ہونا پہلے سے استعمال شدہ لڑکی کی جلد کی رنگت تبدیل ہو کر موٹی ہو جاتی ہے اور جلد میں سرخی اور تازگی آ جاتی ہے اس کے ساتھ جنسی آزا میں خون کا بہاؤ بھی بڑھ جاتا ہے خاص طور پر چھاتی اور شرمگاہ میں گرمی آ جاتی ہے عورت کا بزر جسے انگلیش میں کیٹورس کہتے ہیں وہ بھی پھول جاتا ہے اور پہلے کی نسبت زیادہ حساس ہو جاتا ہے نمبر دو شرمگاہ کا گہرہ اور چکنہ ہونا پہلے سے استعمال شدہ لڑکی کی شرمگاہ پہلے کی نسبت تھوڑی پھول جاتی ہے اور اس کی طرف خون کے زیادہ بہاؤ کی وجہ سے اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے ذرا غلابی ہو جاتا ہے اور ذرا سا ہمبیسری کا خیال آنے پر شرمگاہ رتوبر سے چکنی ہونے لگتی ہے کیونکہ دماغ سمجھتا ہے کہ نفس کا دخول ہونے والا ہے جس کے لئے عورت پہلے ہی شرمگاہ کو چکنہ کر کے تیار کرتی ہے نمبر تین نپلز کا بڑا ہونا پہلے سے استعمال شدہ لڑکی کی پستانوں کے نپلز ہمبیسری کے وقت سیدھے ہو جاتے ہیں اور پہلے کی نسبت بہت زیادہ حساس اور بڑے لگنے لگتے ہیں ان کا رنگ بھی کالا ہو جاتا ہے اور چھاتی کے اوبھار بھی تھوڑے سے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اس کی چال میں بھی فرق آ جاتا ہے پہلے کی نسبت پاؤں کو تھوڑا کھول کر چلتی ہے نفسیاتی طور پر وہ مرد سے ڈرنا چھوڑ دیتی ہے اور جلد ہی مرد کے ساتھ سونے کے لئے راضی ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ بعد میں بھی آپ کو اسی طرح کی اچھی اچھی انفارمیٹر ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ